پی اے سل کا جو نائنٹھ ایڈیشن ہے نوو ایڈیشن پاکستان سوپر لیگ کا نوو ایڈیشن جو ہے وہ انقریب پاکستان میں منقض ہونے جا رہا ہے سترہ فیوری سے میچز کا آغاز ہو جائے گا لیکن ایک چیز مت ہم اکثر جو ہے وہ فوگیٹ کر دیتے ہیں دائرہ بھول جاتے ہیں کہ اس چیز کو پرعظم اور سیکیور بنانے کے لیے ہماری لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کا کتنا کردار ہے اور یہ بہت ہی بہترین رول پلے کر رہی ہیں آپ کیا خیالات ہیں اس بارے میں بلکل زبیر جو ہماری لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہمارے ادارے ہیں سپیشلی پنجاب سیف سریز آثارٹی کو کیسے بھول سکتے ہیں جی ان سب کو سب سے پہلے ہم خراج تحسین پیش کریں گے کہ ان سب اداروں کی وجہ سے آج انٹرنیشنل کرکٹ پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں واپس آئی اس کے علاوہ جی پی ایس ایل جیسے زبیر نے ذکر کیا کہ پی ایس ایل نائن شروع ہونے والا ہے تو یہ سائی چیزیں جو پاکستان میں واپس آئیں خوش آئین طریقے سے اس کا کریڈٹ جاتا ہے جی ان سب ایجنسیز کو ان سب تمام اداروں کو تو اس پہ بات کریں گے ہم کہ کس طرح سے ہم پی ایس ایل کی سیکیورٹی کو میک شور کریں گے آپ کو ایک ایسا ایٹموسفیر پروائیڈ کریں گے کہ آپ جی اچھے طریقے سے خوش آئین طریقے سے سیکیور فیل کر کے میچ دیکھنے جائیں اور اس میں میں ایک چیز ایٹ کرتا چلوں کہ پی ایس ایل ایک وہ ایسی لیگ ہوتی ہے جس میں نہ صرف ہمارے ملک سے بلکہ عالمی دنیا سے جو ہے وہ شہرت یافتہ کرکٹرز جو ہیں وہ اس لیگ میں جو ہے وہ پارٹیشپیٹ کرتے ہیں شمولیت اختیار کرتے ہیں اور یہ بھی پیغام دیتے ہیں میسیج دیتے ہیں پاکستان آکے کہ پاکستان ایک سیف اینڈ سیکیور ملک ہے تو ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں کون مہمان موجود ہیں طائرہ پلیز بتائیں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم سیکیورٹی کو میک شور کریں گے ہمارے سب پروگرام میں موجود ہیں جی ایس پی 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 آئی سی تھری لاہور جی ایس پی ہیں شفیق احمد چودری صاحب سب کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم سر جی اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا چونکہ اس وقت اتنا کروشل ٹائم چل رہا ہے اور سیف سٹی جیسا آدارہ جو ٹونی فور سیون پبلک کے لیے موجود ہوتا ہے تو آپ بھی اتنے ہی مصروف ہوتے ہیں آپ نے مائلی وقت نکالا سب مجھے بتائیے گا کہ پنجاب سیف سٹی آثارٹی کے طرف سے کیا سیکیورٹی کا پلان آپ نے بنا لیا ہے کہ پی اے سیل کو سکسیسوری اس ایونٹ کو کمپلیٹ کیا جا سکے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان میں کرکٹ کی واپسی ہوئی ہے اس میں پی اے سیل کو ہر سال بڑے جوش و خرور سے اس کو انتظار کیا جاتا ہے بظاہر تو یہ میچ لگتے ہیں کہ آپ کو دو ٹی میں میچ کھیل لی ہیں لیکن ان کے پیچھے بہت سارے ادارے جو ہیں ان کی کئی ماہ کی ان کی آپس میں ان کی کارڈینیشن ان کے ارینجمنٹس اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انٹیلیجنس سورسز سے حاصل کی جاتی ہیں اس کو کامیاب اور محفوظ انعقاد کروانے کے لیے پنجاب سیف سٹی آرثوریٹی ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اس میں پیش پیش ہے اور ہمارے لیول کے اوپر جتنی بھی سیکیورٹیز ہیں ان کے روٹس جو کہ ان کے سٹیڈیم تک آنے جانے کے ہوتل تک ان کے وینیوز کے اوپر تمام کے اوپر ہر طرح کی ہم نے سرولینس کے لیے جو ہمارے کیمراز ہیں ان کی مانیٹرینگ کے لیے ہم نے پورا ایک جامعے پرین ترتیب دیا ہے اچھا سر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پی ایسیل کی سیکیورٹی کے لیے ہمارے ادارے کی طرف سے کتنے سر کیمرے نصب ہیں جو 24 بائی سیون ان پلیئرز کی روٹس کی سر مانیٹرینگ کریں گے دیکھیں جو ہمارے پی ایسیل ہو رہا ہے اس دفعہ ٹوٹل 34 میچز ہوں گے اس میں سے لاہور کو 9 میچز کو ہوسٹ کرنا ہے باقی میچز جو ہیں ان میں سے 9 میچز پنڈی میں ہوں گے 11 میچز کراچی میں ہیں اور 5 میچز جو ہیں وہ ملتان میں ہونے جا رہے ہیں لاہور میں جو 9 میچز کا انعقاد ہو رہا ہے وہ 17 فیبلیٹی سے ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے ابھی ٹیموں کے پریکٹس سیشن چل رہے ہیں جو کہ ٹیموں کی مورمیٹ ابھی سے ہونے جا رہی ہے اس میں تو اس میں ہم نے یہ ہے کہ تمام روٹس کو اور وینیوز کو ہم نے کوئی 400 پلس ہمارے کیمرہ جو ہیں وہ وہاں پہ ہم نے ان کو انسٹال کیا ہوا ہے جن کی ہم منٹرنگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ مزید ایسے کچھ گری ایڈیاز جن کو سیکیورٹی جنسیز یا لا انفرسمنٹ جنسیز پولیس یا دیگر اداروں کی طرف سے ہمیں کوئی ڈیمانڈ آتی ہے کہ وہاں پہ بھی کیمرہ انسٹال ہونے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم اپنے ڈینیمک کیمرہ کو انسٹال کر رہے ہیں تاکہ کوئی گوشہ ایسا نہ رہے کہ جہاں سے کوئی خدا نہ خاصہ کسی کسی سے بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جائے جس سے یہ ایک اتنا اچھا اور خوشگوار اور ایک رنگا رنگ جو ایونٹ ہے وہ بات مزانہ ہو جائے اور وہ جس بہار کے موسم میں ہو رہا ہے تو لوگوں کی خوشیاں جو ہیں وہ اس سے مان پر جائیں تو اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو اپنے کیمرہ کے ثروف 24 آرز نہ صرف روٹ کی مانیٹرنگ کریں وینیو کی مانیٹرنگ کریں بلکہ ان آنے والے شائقین کے جن روٹ سے انہوں نے آنا ہے وہاں پہ بھی اس کی مانیٹرنگ کو اور جو بھی ہماری آپزرویشن اور وہ ٹائم لی ان اداروں تک پہنچائی جائے تاکہ اس کو پریونٹی میز لیے جا سکے اچھا سر یہ ہماری موبائل کمانڈ وین بھی ہے یہ بھی ناظرین کو بتاتے چاہیں یہاں پہ کہ وہ موبائل کمانڈ وین بھی اس جگہ پہ موف کرے گی جہاں پہ پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہوں گے راؤنڈا سٹیڈیم اس حوالے سے بھی بتائیے دیکھیں ہماری جو موبائل کمانڈ وین ہے وہ ٹوٹلی فولی ایکیوبڈ ہے ہر طرح کی سیچویشن کے لیے اس میں کیمرہز انسٹال ہیں وہاں پہ کوئی بھی سینئر کمانڈ بیٹھ کے وہاں سے کسی بھی جگہ پہ اس کو مانیٹر کر سکتی ہے اس کے سرولنس کے لیے جس کے لیے ہماری ٹیم اویلیبل ہے وہاں پہ اس موبائل وین کو پلیس کیا جائے گا ہم وینیو پہ بھی پلیس کر سکتے ہیں اور جہاں جہاں پہ کوئی ایسی مومنٹ ہوگی وہاں پہ اس کو پلیس کر کے اس کو پروپرلی سرولنس کے لیے موف کیا جا سکتے ہیں سر اس وین کے اوپر کیمرہز لگے ہوتے ہیں آپ پروپرل اندر مطلب سے سسٹم انسٹال ہوتا ہے کہ جہاں چاہے آپ اس کیمرے کو موف کر سکتے ہیں اور جس طرح سے مرضی دیکھ سکتے ہیں جی اس وین کو ہم جو بھی ہمارے میگا ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ہم اس کو وین کو موف کرتے ہیں تاکہ مہورنم میں بھی ہے اکثر کوئی ایسا اجتماع ہو کولانر رسیٹیوشن ہو اس کے اوپر بھی کیمرہز لگے ہیں جن کو ہم موف کر کے ڈیفرنٹ اینگل سے وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سکرینز ہیں جہاں پہ ہم لائف سٹیمنگ وہاں کی کسی بھی ایریا کی جہاں کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں پلی بیک کی آپشن ہے اس میں ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی کوئی سسپیشیس ایکٹیوٹی کوئی سسپیشیس پرسنز یا کسی جگہ پہ کوئی ایسا کوئی رش والی ایڈیا ہو گیا ہے وہاں پہ ہم اس کو پروپرلی دیکھنے کے بعد کوئی ارینجمنٹ کو فائند کر سکتے ہیں اور یہ جو کیمرہز آپ نے بتایا کہ موبائل کمانڈ وہیکل کے اوپر لگے میں یہ بھی سیف سٹی ہیڈ آفیس سے لنک ہوں گے کنیکٹڈ ہوں گے کہ دیٹ ٹائم جب وہاں پہ آفیس سے دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ بھی ان کا بیک اپ دیکھا جا سکتا ہے یہ بلکل یہ وہاں پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اور نہ صرف دیکھا جا سکتا ہے بلکہ یہاں سے اس کو منیٹر بھی کیا جا سکتا ہے اچھا سر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ہم ٹیمز کی جو سرولنس ہے روٹ کی سر اس کو کیسے منیٹر کریں گے دیکھیں ٹیم کی مومنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت سینسیٹیو پوائنٹ ہے کہ ان کو سیفلی ہوتیل سے ان کو سٹیڈیم پہ لے کے جانا اس کے لیے ہم نے ان تمام روٹس پہ کوئی دو سو چوبیس کے قریب ہم نے کیمراز کو انسٹال کی ہے اور جو ہی ٹیم کی مومنٹ ہونے سے چند گھنٹے پہلے ہم ان تمام روٹس کو جو ہماری او ایم سی ہال میں جو ہمارا مانیٹرنگ سینٹر کا ہال ہے اس کی وال پہ ہم ڈسپلی کرتے ہیں اور وہاں پہ پہلے سے ہی ہم اس کو پریونٹیو مئیز کے طور پہ اس کو سرویلنس شروع کر دیتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی ہو رہی ہو یا کوئی وہاں پہ کوئی ایسی مومنٹ چل رہی ہو جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ادارت تک اس کو پہنچانا ضروری ہے تم اس کو فوری رپورٹ کرتے ہیں ایسی سر ایک میسیج ضرور آپ دیجئے گا کہ کیا آپ دیکھنے والے ہمارے جو کرکٹ کے شائکین ہیں مجھ سمیت سب لوگ اتنے ایکسائٹڈ ہیں کہ پی ایس ایل شروع ہونے والا ہے ٹکٹ کا سلسلہ جاری ہے بلکہ میرے خالی ٹکٹ تو اب ختم ہونے والی ہوں گی تو کیا دیکھنے والے شائکین کو میسیج دینا چاہیے ہیں جی ضرور میں اس میں ضرور میسیج دینا چاہوں گا کہ جہاں آپ کے ادارے اس ایونٹ کو کامیاب کرنے کے لیے شبانہ روز محنت کر رہے ہیں تمام اپنے ریسورسز کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹی الیکشنز کی ڈیوٹیز کے بعد فوری طور پر پی ایس ایل آ گیا ہے تو جتنی ہمارا راتوں کے جاگے ہوئے ہمارا سٹاف ہے وہ ابھی پھر اس ایک نئی ہمت اور ولولے کے ساتھ وہ سرکر نے بھی پرانی دونڈی ہوئی تھی اور ایک نیا ٹاسک آ گیا جی اس میں ایک نئی ہمت اور ولولے کے ساتھ وہ پی ایس ایل کی ڈیوٹیز کے لیے بھی ابھی وہ بالکل وہ تیار ہے تو میرا سب کے لیے یہی میسیج ہے کہ آپ اپنے اداروں کے ساتھ جو آپ کو گائیڈ لینز دی جاتی ہیں ٹریفک کے لیے جو انٹری ایگزٹ پوائنٹ کے حوالے سے یا کوئی بھی ایسی اگر آپ کو کوئی کسی جگہ پر کوئی پرابلم بھی اگر کوئی فیس ہوتا چونکہ اتنی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے تو اگر آپ کو کوئی اس میں کوئی حیصل اگر کسی جگہ پر فیل ہوتی ہے تو اس کو آپ کمپرومائز کریں اور تعاون کریں اور اس ایونٹ کو کامیاب بنائیں تاکہ ایک اچھا میسیج دنیا کو جائے کہ یہاں پر اگر ہم یہ ایونٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم ان تمام تھریٹس اور دہشتگردی اور دوسرے کے باوجود ہم ابھی بھی باہمت اور پر یہ معاملات کرنے والے ہیں اور ہماری پبلک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے تینکیو سو وری مچ سر کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا جی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ایس پی 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 آئی سی تھری شفیق احمد چودری جنہوں نے پی ایس ال پاکستان سوپر لیگ ایڈیشن نائنٹ کے بارے میں جو ہے وہ سیف سٹی کس طرح سے جو ہے وہ اس ایونٹ کو جو ہے وہ سیف ان سیکیور کرے گا سیکیورٹی کے کیا کیا انتظامات ہیں یہ اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو باور کروا رہے تھے بتایا انہوں نے کپنے کیامرہ انسٹال ہیں اچھا زبہر میں یہ بھی بتاتے چلو نا صرف سیف سٹی لاہور بلکہ سیف سٹی کا دائرہ کاتو جی اٹھارہ شہروں میں بڑھا دیا گیا ہے سیف سٹی گجرانوالا سیف سٹی فیصلہ باد سیف سٹی راولپنڈی تین سیف سٹی کے پروڈکس کا بھی ریسنٹلی افتتا ہو چکا ہے اس کے علاوہ باقی ایٹین سٹیز میں یہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو لاہور میں چکے میچز ہیں سیونٹین فروری سے ٹوڑی سیونٹلی تک ان دس دنوں میں میچ ہوں گے لاہور اور ملتان میں ان کے باقی اس کے بعد جو راولپنڈی اور راولپنڈی کے ساتھ ساتھ جی کراچی میں میچ ہوں گے تو سیف سٹی ہر جگہ پر موجود ہے ان کے کیامرہ ہر جگہ پر موجود ہے تو ایک ملک کو سیکیور بنایا جا رہا ہے لیکن تاہرہ میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا میں اپنی لاہ انفورسمنٹ ایجنسیز کو سیلیوٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ کوشاں ہیں پرعظم ہیں ہمارے اس طرح کے میگا ایومنٹس کو جو ہے وہ سیف ان سیکیور بنانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے جو ہیں وہ سیکیورٹی کے معاملات پہ جو ہے وہ ٹونٹی فو بائی سیون نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس میں سیف سٹی کا بہت ایک قلیدی کردار ہے اہم کردار ہے اور اس پہ آپ نے بھی اپنا اہم کردار ادا کرنا ہے اور وہ کیسے ادا کرنا ہے اگر آپ اپنے اردگرد کسی بھی سسپیشیس ایکٹیوٹی کو ہوتا ہوا دیکھیں آپ کو لگ رہا ہو کہ مشکوک شخص یا کوئی مشکوک سرگرمی ہو رہی ہے آپ نے فوری طور پہ ہمیں ون فائف پہ اطلاع دینی ہے اور آپ نے بھی ذمہ دار شہری ہونے کا جی ثبوت دینا ہے